کہ ہم اپنے اندر رحم پیدا کریں بے رحم نہ بنیں رحم والے بنیں اسلام رحم والوں کو پسند کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمزی کی روایت الرحمون يرحمهم الرحمان رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان اپنا رحم کرتا ہے ارحمو من فی الارض يرحمكم من فی السما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے الرحم شجنت من الرحمان ومن وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رحم ہوتا ہے جو رشتہ ہوتا ہے رحم کے معنی عربی میں رشتہ کہتے ہیں فرمایا کہ رحم جو ہوتا ہے رشتہ یہ رحمان سے بنا ہے تو جو رشتے کو کٹتا ہے اللہ اس کو کٹتا ہے جو رشتے کو جڑتا ہے اللہ اس کو جڑتا ہے ناظرین یہ حدیث ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بے رحم نہ بنیں رحمت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں اولاد کے دل میں ماں باپ کے لئے رحم ہوں ماں باپ کے دل میں اولاد کے لئے رحم ہوں بھائی کے اندر بھائی کے لئے رحم ہوں بے رحم نہ بنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نواسے کے مرنے کے ٹائم آسو بہا رہے ہیں بخاری شریف کے روایت ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ماہ حضہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ تو رحمت ہے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اللہ نے بندوں کے دل میں جو رحمت رحم رکھا ہے نواسے کی محبت میں نانا کی آنکھ میں تو آسو نکل سکتے ہیں اولاد کی محبت میں باپ کی آنکھوں میں آسو نہیں نکلیں گے تو کس کی آنکھوں میں نکلیں گے تو رحم کا ہونا یہ انسانیت کی دلیل ہے رحم کا مادلہ اپنے اندر پیدا کرے بے رحم نہ بنے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے بہت ضروری چیزیں کی رحم پیدا کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں